امران کو اب حلیہ بدلنے کی اشد ضرورت تھی وہ گاؤں میں سیتھا سردار بھاتو کے جھونپڑے میں گیا سردار بھاتو اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا اس نے سردار بھاتو کو اصل منصوبہ نہ بتایا صرف اتنا کہا کہ سردار مجھے فوجی کیمپ کے اندر چاہ کر ایٹم بم کی تیاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے میں تمہیں ابھی اس ذریعے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن یقین کرو اگر تم نے میرا ساتھ دیا اور میں فوجی کیمپ کی لیبارٹری میں جانے میں کامشاب ہو گیا تو میں ایسا کام کروں گا کہ یہ لوگ تمہارے جزیرے میں کبھی ایٹمی دھماکہ نہ کر سکیں گے اور تم اور تمہارے جزیرے کی ساری مخلوق زندہ سلامت رہے گی سردار بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے مجھے بتاؤں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں عمران نے کہا ابھی جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا جس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی تمہیں بتا دوں گا عمران نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے جسم پر جس سانولے رنگ کی مالش کی گئی تھی اسے سردار کی مدد سے بالکل صاف کر دیا اب اس کے جسم کا رنگ صاف یعنی اپنی اصل حالت پر آ گیا تھا ساتھی اس نے قبیلے کے لوگوں کا لہنگا اتار کر اس کی جگہ پتلون قمیز پہن لی پسٹول اس نے سردار کے پاس ہی رکھوا دیا تھا وہاں اسے پسٹول کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس پر سیلنسر نہیں جڑا ہوا تھا اور عمران فائر کا دھماکہ نہیں کرنا چاہتا تھا ایک پلان اس نے پورے کا پورا اپنے ذہن میں تیار کر لیا اس پلان کی کامجابی پر اس کے مشن کی کامجابی کا دار و مدار تھا یہ منصوبہ یا پلان اتنا آسان نہیں تھا اس میں ہر قدم پر پکڑے جانے کا امکان تھا لیکن عمران کے سامنے یہی ایک راستہ تھا دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا اسے ہر حالت میں اس منصوبے کو کامجاب کرنا تھا پسٹول کی جگہ اسے ایک گز لمبی پتلی مگر بڑی مضبوط رسی کی ضرورت تھی جو اس کو سردار بھاتو نے موہیا کر دی اس رسی کی چھوٹی گچھی بنا کر اس نے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لی جزیرے کی گھاڑ کے پاس ایک بال کاٹنے اور شیف بنانے والا بیٹھتا تھا عمران نے دوسرے دن صبح صبح اس سے اپنے بال ترشوائے اور شیف بنوائی وہ اپنا حلیہ ایسا بنانا چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر یہی لگے کہ وہ کلکتے کا شہری اور انٹیلیجنس کا عہددار ہے اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں ملٹری انٹیلیجنس کا مسٹر داس گپتہ دوسرے روز دوپہر کے بعد انڈمان سے سپلائے کے سٹیمر پر سوار ہو کر آ رہا تھا عمران نے اپنے منصوبے کے مطابق مسٹر داس گپتہ کو گھاٹ پر لینے جانا تھا گھاٹ پر سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ سٹیمر سپلائے لے کر کس وقت آ رہا ہے دوسرے روز وہ ایک گھنٹہ پہلے گھاٹ پر پہنچ گیا اور جیٹی کے گیٹ پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور مسٹر داس گپتہ کی آمد کا انتظار کرنے لگا اس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی جیٹی کے گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا گول کلاک لگا ہوا تھا جو دوپہر کے ڈھائی بجا رہا تھا سواتین بجے سٹیمر نے پہنچنا تھا مسٹر داس گپتہ کو جس راستے سے کمانڈو عمران نے لے جانا تھا وہ راستہ اس نے پہلے سے تیکر رکھا تھا یہ راستہ ایک جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عمران اٹھ کر ٹہلنے لگا جیٹی پر مزدور ادھر ادھر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے منصوبہ بڑا نازک تھا یوں سمجھ لیں کہ عمران کو مسٹر گپتہ کو لے کر تنی ہوئی رسی پر چلنا تھا ہر قدم پر پاؤں کے فسلنے کا خطرہ موجود تھا لیکن عمران پر امید تھا اس نے اپنے اندر بھرپور اعتماد پیدا کر لیا تھا اور اسی یقین تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں ضرور کامیاب ہوگا ناکامیاب ہونے کی صورت میں عمران کی موت یقینی تھی ساڑھے تین بجے انڈبان سے سپلائے اور مسٹر داسگپتہ کو لانے والا سٹیمر جیٹی کے ساتھ آ کر لگ گیا عمران مسٹر داسگپتہ کی شکل سے نواقف تھا اس نے داسگپتہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن اسے ہر حالت میں جیسے بھی ممکن ہو بھارت کے اس انٹیلیجنس آفیسر کو پہچاننا تھا اور اس کا خیر مقدم کرنا تھا عمران کو یقین تھا کہ وہ داسگپتہ کو ضرور پہچان لے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ داسگپتہ پنجابی تھا اور پنجابی دور سے بہچانے جاتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ سٹیمر پر زیادہ سواریاں نہیں بیٹھتی تھی اور یہ سپلائے لانے والا سٹیمر تھا اور شہری آدمی سب سے الگ نظر آتا ہے کمانڈو عمران ذہنی طور پر پوری طرح سے تیار ہو کر جیٹی کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سٹیمر پر سے چند ایک سواریاں ہی اتری تھی ان میں عمران کو ایک درمیانے قد مگر ذرا بھاری بدن والا آدمی نظر آیا جس نے پتلون اور بوشٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا یہ آدمی گیٹ سے باہر نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے وہ متوقع ہو کہ کوئی گاڑی اسے لینے آتی ہوگی کمانڈو عمران جلدی سے اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے کے بعد پنجابی میں کہا سر آپ مسٹر داس گپتہ ہیں اس آدمی نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا تم کون ہو عمران نے فوراں جواب دیا سر میرا نام کیپٹن سرندر مہتا ہے میں بھی پنجابی ہوں اور آپ کے شہر چندیگڑ کا ہی رہنے والا ہوں میں جہاں سنٹرل ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ملٹری کیمپ میں تائینات ہوں اور کیمپ کمانڈر کی طرف سے آپ کو لینے آیا ہوں داس گپتہ نے کہا گاڑی کہا ہے کمانڈو عمران نے مسٹر داس گپتہ کی طرف غیر آز میں رکھی ہے کیندری سی آئی اے کی طرف سے ہمیں خفیہ لیٹر ملا ہے کہ جزیرے میں دو تخریبکار داخل ہو جکے ہیں سر یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو راستے میں سب کچھ بتاتا ہوں کمانڈو عمران نے محسوس کیا کہ مسٹر داس گپتہ اس کی انگریزی سے کافی متاثر ہوا ہے وہ عمران کے ساتھ چل پڑا کہنے لگا کیمپ بھی یہاں سے کتنی دور ہے اب وہ بھی انگریزی میں بات کر رہا تھا عمران نے انگریزی میں ہی جواب دیا سر زیادہ دور نہیں ہے میں آپ کو جنگل کے ایک شارٹ کٹ راستے سے لے جاؤں گا وہ بولا سر کیمپ کمانڈر اس تکلیف کے لیے آپ سے معذرت طلب کر رہا تھا ورنہ آپ کو لینے وہ خود گاڑی لے کر یہاں آتا سر کیمپ میں پہنچ کر آپ کو خود ہی انتاظہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں سیکیورٹی کا کس قدر سخت انتظام کیا ہے سر پچھلے دنوں اس جیٹی پر مشتبہ آدمی گھومتے دیکھا گیا تھا وہ پاکستانی تخریبکار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا پولیس نے اس کو حراست میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا سر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جزیرے کی پولیس ہماری پنجاب کی پولیس کے مقابلے میں کس قدر نکمی ہے دازگپتہ نے عمران سے پوچھا تم یہاں کب سیتا ینات ہو اور چندگڑ میں تمہارا گھر کہا تھا کمانڈو عمران نے اپنے آپ کو دازگپتہ کا ہموطن یعنی چندگڑ کا رہنے والا ظاہر کر کے اس کی خوشنودی اور اعتماد حاصل کر لیا تھا پردیس میں کوئی ہموطن خاص طور پر پنجابی کو پنجابی مل جائے تو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت جلدی دوست بن جاتے ہیں لیکن عمران اپنی گفتگو میں بڑا مہتاد تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مسٹر دازگپتہ کوئی عام پنجابی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھارت کی سنٹرل انٹیلیجنس سے ہے اور یہ لوگ بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں عمران نے کہا سر چندگڑ کے سیکٹر نمبر ساتھ میں آریا سماجل ٹیمپل کے قریب ہی ہمارا گھر تھا دازگپتہ نے خوش ہو کر کہا ہمارا گھر سیکٹر ایٹ میں کیتھولک چرچ کے پاس ہی تھا حیرانی کی بات ہے مسٹر سرندر آپ سے کبھی آمنہ سامنہ نہیں ہوا عمران نے فوراں کہا دراصل میں پڑھائی ختم کرتے ہی فوج میں آ گیا تھا عمران نے بھارت کے محکمہ سیاحت کی طرف سے چھپی ہوئی ایک کتاب پڑھ رکھی تھی اس نے چندگڑ کے محلوں پارکوں سنما گھروں وغیرہ کے نام لینے شروع کر دیئے مسٹر دازگپتہ اپنے شہر کی تعریف سن سن کر خوش ہو رہا تھا اس طوران عمران اسے پیدل چلاتا گھاٹ کے عقبی علاقے سے ہوتا ہوا جنگل کے قدر دشوار گزار حصے میں لے آیا ان دوروں میں اب پنجابی میں باتیں ہو رہی تھی دازگپتہ کہنے لگا یار اتنی مدت کے بعد اپنے شہر کا پنجابی ملا ہے انگریزی کو چھوڑو پنجابی میں بات کرو یہ بتاؤ کہ نیکلر میزائل کے پروجیکٹ میں کام ٹھیک ہو رہا ہے عمران نے کہا سائنستان لگے ہوئے ہیں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں دازگپتہ نے کہا آتنک وادیوں کا یہاں پہنچنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہمیں کیمپ میں بڑا الرٹ ہو کر رہنا ہوگا عمران بولا سر ہماری سیکیورٹی بڑی سخت ہے اور انٹیلیزنس سارے جزیرے میں پھیلی ہوئی ہے ہمیں پل پل کی خبر مل جاتی ہے ویسی باتیں کرتے کرتے عمران مسٹر دازگپتہ کو جنگل میں اس جگہ پر لے آیا جہاں نیچے گھاٹی میں ایک پہاڑی نالا بہرا تھا جس میں بے شمار نوکیلے پتھر پڑے تھے یہ نالا کوئی دو منزل کی گہرائی میں تھا یہاں پہنچ کر عمران نے کہا سر پچھلے سال ہم نے ایک آتنک وادی کو نیچے اس نالے کے پاس پکڑا تھا مسٹر دازگپتہ نے رکھ کر پوچھا بتاؤ کہا عمران نے نیچے نالے کی طرف اشارہ کر کے کہا سر وہاں اس نالے کے پاس وہ ایک غار میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا دازگپتہ بولا تم لوگوں نے ابھی اس غار کی تلاشی نہیں لی دازگپتہ نے ایک ذمہ دار انٹیلیزنس آفیسر کی طرح پوچھا تھا عمران بولا سر آپ خود نیچے دیکھیں ہمارا ایک آدمی یہاں ہر وقت پہرے پر موجود ہوتا ہے اس وقت بھی ہے وہ دیکھیں کنارے کے بڑے پتھر کے پیچھے بیٹھا ہے گپتہ بولا کہاں ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہ کہتے ہوئے اس نے نیچے گھاٹی میں چھانکتے ہوئے دیکھا عمران نے کہا سر وہ دیکھیں ذرا آگے ہو کر ہمارا آدمی جنگلی قبیلے کے آدمی کے بھیس میں بیٹھا ہوا ہے دازگپتہ ذرا آگے ہو کر نیچے گھاٹی میں چھانکنے لگا عمران ذرا پیچھے ہو گیا دازگپتہ اپنا آدھا دھڑ آگے کیے گھاٹی میں چھک کر دیکھ رہا تھا یہی وہ لمحہ تھا جس کا کمانڈو عمران کو انتظار تھا اور جس کے خاطر وہ بھارت کی مرکزی انڈیلیجنس کے افسر دازگپتہ کو اس جنگل میں لائے تھا عمران نے پیچھے ہٹتے ہی دازگپتہ کو نیچے دھکا دے دیا بہ مشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا عمران نیچے دیکھ رہا تھا دازگپتہ نے ایک قلبازی کھائی اور نالے کے نوکیلے پتھروں پر میدے کی بوری کی درہا گرا اور لڑک کر پتھروں کے درمیان پھس کر بے حس ہو گیا عمران دیز دیز قدم اٹھا تھا اوپر سے ایک چکر لگا کر نیچے گھاٹی میں نالے کے کنارے آ گیا دازگپتہ کا سر کھل گیا تھا اور بھیجا باہر نکلایا تھا اس کا بریف کیس ایک طرف چھوٹے پتھروں پر پڑا تھا وہیں چندگس کے فاصلے پر اس کا آنکھوں کا سیاہ چشمہ بھی پڑا تھا پتھروں پر سے دازگپتہ کا خون بہ بہ کر نالے کے پانی میں شامل ہو رہا تھا عمران نے قریب جا کر گپتہ کی لاش کو غور سے دیکھا وہ مر چکا تھا اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی ایک بٹوہ نکلا ایک رومال بھی تھا جس کے کونے پر سرخ دھاگے سے انگریزی میں ڈی اور جی کے حروف کارے ہوئے تھے بٹوے میں کچھ روپے تھے اور سٹیمر کا ٹکٹ تھا اور بریف کیس کی چابی تھی عمران نے بٹوے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور دازگپتہ کی لاش کو پتھروں میں سے کھینچ کر نالے کے پانی میں بھینک دیا پہاڑی نالے کے پانی کا بہاہ دیز تھا اس کی لاش آہستہ آہستہ آگے کو جل پڑی یہ نالہ آگے ایک دریا سے جا کر مل جاتا تھا اور دریا سمندر میں گرتا تھا عمران کو باریک رسی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اس کا خیال تھا کہ مسٹر دازگپتہ نیچے گرنے کے بعد اتنی جلدی مرے گا نہیں بلکہ بے ہوش ہو جائے گا اور وہ رسی سے اس کی گردن پھندے میں لے کر توڑ دے گا مگر اب رسی کی ضرورت نہیں تھی عمران نے چابی لگا کر جلدی سے بریف کیس کھول کر دیکھا اس میں کلکتہ ہیڈ آفیس کا ایک خط تھا جس میں اس کی عارضی طور پر جزیرے میں تبدیلی کر دی گئی تھی یہ خط کیمپ کمانڈر کو دکھا کر مسٹر دازگپتہ نے اپنی آمد کی ریپورٹ کرنی تھی یہ خط اور دوسرے کاغذات ایک فائل میں لگے ہوئے تھے عمران نے بریف کیس اسی طرح بند کر دیا اور اسے لے کر اس راستے پر جلدی جلدی چلنے لگا جو جنگل جنگل ہی سے سردار بھاتو کے گاؤں کی طرف جاتا تھا اس نے دازگپتہ کا سیاہ چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا گاؤں پہنچ کر جب وہ سردار کے جھونپڑے میں گیا تو سردار نے اس کا چشمہ اور بریف کیس دیکھ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آگیا ہے کمانڈو عمران جانتا تھا کہ اگر اس نے سردار کو اس راست سے آگاہ کر دیا کہ اس نے دازگپتہ کو ہلاک کر دیا ہے اور اب اس کی جگہ خود دازگپتہ بن کر فوجی کیمپ میں جا رہا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس راست کو اپنے تک نہیں رکھ سکے گا اور کسی نہ کسی کے آگے ضرور اس کا ذکر کر دے گا اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ عمران کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا بلکہ خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی چنانچہ اس نے سردار کو اصل بات بلکل نہ بتائی صرف اتنا کہا بھاتو میں نے تو تم لوگوں کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا بھارت سرکار تم لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے اور زمین کے اندر ایٹمیں دھماکہ کر کے تم لوگوں پر اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں فوجی خود تو کیمپ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے لیکن تمہیں یہاں سے جانے کے لیے بلکل نہیں کہیں گے وہ زمین کے اندر ایٹم بم لگا کر جائیں گے اور اس جزیرے سے کم از کم دو سو میل دور کسی جگہ بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ایٹم بم جلا دیں گے زمین کے اندر بم کے بھٹنے سے جو تباہی مچے گی وہ تو اپنی جگہ پر ہوگی لیکن زمین کے اوپر جزیرے میں زبردست زلزل آئے گا اور ایٹمی تابکاری کی شوائیں زمین کے اندر سے نکل کر سارے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور جانوروں اور انسانوں کے جسموں پر بڑے بڑے آبلے پڑ جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور جزیرے کے سارے انسان عذیتناک موت مر جائیں گے سردار بھاتو کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا اس نے کہا اگر ہم یہ جزیرہ چھوڑ کر کسی دوسرے جزیرے چلے جائیں تو کیا وہاں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا عمران نے اسے مزید ڈراتے ہوئے کہا یہاں سے ایک قریبی جزیرہ پچاس میل کے فاصلے پر ہے ایٹم بم کا اثر کم از کم سو میل تک جائے گا اس لئے میں نے جزیرے کے لوگوں کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میرے منصوبہ کیا ہے صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں کچھ دنوں کے لیے فوجی کیمپ میں جا رہا ہوں کیسے جا رہا ہوں یہ بھی میں ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا یہاں اگر کوئی پوچھے تو تم اسے یہی کہنا کہ میں ایک ضروری کام سے دوسرے جزیرے پر گیا ہوں سردار بھاتو کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کمانڈو عمران نے بریف کیس سنبھالا آنکھوں پر چشمہ لگایا اور جھونپڑے سے نکل کر اس چھوٹی سی بگڈنڈی پر چل پڑا جو آگے جا کر فوجی کیمپ کی طرف جانے والی سڑک سے مل جاتی تھی سڑک بالکل خالی پڑی تھی یہ ایک کم آباد چھوٹا سا گمنام قسم کا جزیرہ تھا جہاں نہ کوئی ٹیکسی چلتی تھی نہ کوئی بس صرف فوجی کیمپ سے نکلتی اور فوجی کیمپ کی طرف جاتی فوجی گاڑیاں کبھی کبھی نظر آ جاتی فوجی کیمپ کے گیٹ پر پہرہ دیتے سنتری نے اسے روک لیا پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے عمران نے بڑے روبدار اور پر اعتماد لہجے میں کہا ٹیلی فون پر میری کیمپ کمانڈر صاحب سے بات کروا او لکڑی کا چھوٹا سا کھوکھا ساتھ ہی بنا ہوا تھا جس میں ٹیلی فون پڑا تھا سنتری سمجھ گیا کہ یہ کوئی افسر ہے جو کسی بڑے شہر سے آیا ہے اس نے فورن کیمپ کمانڈر سے رابطہ پیدا کر کے کہا سر صاحب سے بات کریں اور سنتری نے ریسیور عمران کو دے دیا عمران نے پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد لہجے میں انگریزی میں کہا سر میں داس گپتہ ہوں داس گپتہ میں گلکتے سے ابھی پہنچا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرے لیے جیٹی پر گاڑی نہیں بھیجی دوسری طرف کیمپ کمانڈر نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا سر ہم نے گاڑی بھیجی تھی مگر پتہ چلا کہ آپ جیٹی پر نہیں ہیں تھوڑی دیر ہوئی گاڑی واپس آ گئی ہے آپ فوراں آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں عمران نے کہا سیکیورٹی گارڈ کو آرڈر کریں اور عمران نے ریسیور سنتری کو دے دیا سنتری نے اٹینشن ہو کر کہا یہ سر سنتری نے ریسیور رکھ کر عمران سے کہا سر ٹھیک ہے اور اس نے جلدی سے گیٹ کی رکاوٹ پیچھے ہٹا دی عمران کیمپ کی حدود میں داخل ہو گیا فوجی بیرکیں اور کیمپ کمانڈر کا آفس اس نے دیکھ رکھا تھا جب وہ کہاں کہ آدمی کے ساتھ سبزیاں ترکاریاں وغیرہ لے کر کیمپ میں کچھ روز پہلے آیا تھا اس وقت عمران کو صرف لنگر خانے کے دو تین سپاہیوں نے ہی دیکھا تھا وہ بھی اب اسے نہیں پہچان سکتے تھے کیونکہ اس وقت اس کے جسم اور چہرے کا رنگ نسواری تھا اور اس نے جسم پر صرف ایک تہہ بند لپیٹ رکھا تھا اور سر پر چانوروں کے پروں والی ٹوپی تھی جبکہ اب وہ کلین شیف تھا اس نے قمیس پتلون پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا بال بڑے سلیقے سے بنائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں بریف کیس تھا عمران لنگر خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا بیرکوں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فوجی افسر فوجی چال چلتا اس کی طرف بڑھ رہا ہے عمران رک گیا فوجی افسر تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے پاس آیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر انگریزی میں کہنے لگا سر میں کیپٹن چندر شیکھر کیمپ کمانڈر آپ کو اپنے کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں عمران نے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ کہا میں داسکپتہ ہوں چیف آفیسر سنٹرل ملٹری انٹیلیجنس سرویس آف انڈیا کیمپ کمانڈر چندر شیکھر نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا سر آئیم ساری کہ ہماری گاڑی جٹی پر لیٹ پہنچی اور آپ کو یہاں تک پیدل آنا پڑا کمانڈو عمران نے کہا نو پرابلم یہ بتائیں کہ نوکلیر لیبارٹری کا کام کیسا جا رہا ہے کیمپ کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر عمران کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بڑے رکھ رکھا اور عدب آداب سے گفتگو کر رہا تھا اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی والوں سے تمام فوجی اور سیول افسر درتے تھے انٹیلیجنس سرویس والوں کو حکومت نے وہی اختیارات دے رکھے تھے جو کسی زمانے میں ہٹلر نے گستابو پولیس کو دے رکھے تھے ان لوگوں سے وزیر بھی اندر سے خوف کھاتے کیونکہ یہ لوگ جس کے خلاف ذرا سی بھی ریپورٹ لکھتے تھے اس کے خلاف حکومت فوراً ایکشن لے لیتی اور اسے موطل کر کے اس کے خلاف محکمانہ تحقیقات شروع ہو جاتی اور بعض حالتوں میں ذریعتاب افسروں کو نیشنل سیکیورٹی کے پیشنزر گرفتار بھی کر لیا جاتا چنانچہ یہی وجہ تھی کہ کیمپ کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر امران سے دب کر اور بڑے عدب سے گفتگو کر رہا تھا اس کے طرز عمل سے کمانڈو امران کو یہ فائدہ پہنچ رہا تھا کہ اس پر شک و شبا کرنے کی طرف کیپٹن شیکھر کا خیال نہیں جا رہا تھا کیمپ کمانڈر کے آفس میں جاتے ہی کمانڈو امران نے بریف کیس کھول کر کیپٹن شیکھر کو اپنی تقرری کے کاغذات دکھائے یہ انڈیا کی مرکزی حکومت کے انتہائی حساس شعبے یعنی سنٹرل انٹیلیزنس کے کاغذات تھے جن پر باقاعدہ سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں اور مرکزی سیکرٹری ڈیفنس کے دستخطوں کے علاوہ کلکتہ ہیڈ آفس کے افسرعالہ کے دستخط ماہ سرکاری مہر کے سب تھے کیپٹن شیکھر کو کیسے شک پڑھ سکتا تھا کہ یہ شخص داس گپتہ نہیں بلکہ اس کی جگہ ایک کشمیری مجاہد کمانڈو ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہل ایکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجی